اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سبھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی سپیشل چاول کی کھیر میں اپنے سسرال میں پہلی دفعہ سپیشل قسم کا میٹھا بنانے والی ہوں اور اس مزے کی کھیر کی خاص بات یہ کہ اس میں ایک خاص قسم کا سپیشل انگریڈیٹ ڈالوں گی جس سے کھیر اور بھی زبردست اور لا جواب سی بن کے تیار ہوگی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی انہینس ہوگا بہت ہی کریمی بن کے تیار ہوگی لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالوں گی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے سپیشل قسم کی کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لے جی سپیشل قسم کی کھیر کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ہاف کپ ہمارے پاس چاول کا ہے چاولوں کو یہاں پر ہم نے تقریباً دو سے تین گھنٹے سے بگو کے رکھاوا سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اسے بگو کے گرم پانی میں رکھ دیجئے گا تاکہ یہ زبردست سے سوفٹ ہو جائے یہ لے جی دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چاول جو ہیں وہ بہت زبردست سے سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر ایک عدد بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ چاول جس کو ہم نے بگو کے رکھاوا تھا اور اچھی طرح سے ہم اسے بلینڈ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو آپ اسے ایسے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اگر نہ ہوں تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیجئے گا یا پانی ایڈ کر دیجئے گا یہ لے جی یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے چاولوں کا ہم نے فائن پیس جو ہے وہ بنا لیا واہ ہے آپ چاہے تو آپ اسے دردرا سا بھی پین سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پر گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو کلو ہمارے پاس دودھ ہے فل آف فیٹ ملک ہے یہ آپ لوگ اس ریسپی میں چاہے تو ڈبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا لینا ہے اس سے کھیر جو ہے وہ بہت ہی کریمی سی بن کے تیار ہوگی یہاں پر اسے ہم کور کر دیتے ہیں اور اس میں ایک زبردستہ اوبال آنے دیتے ہیں اتنے میں آتا ہے دودھ میں اوبال ہم تھوڑا سا اپنا دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک بال لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ یہ ہمارے پاس کشک دودھ کا پاودر ہے آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ یہ ہمارے پاس پیسی ہوئی چینی ہے اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہے تو آپ وہ یوز کر لیجئے گا اس سے بھی بہت زیادہ یہ کریمی سا بن کے تیار ہوگا اچھے سے اسے ہم مکس کریں گے ساتھی اس میں ہم ایک کپ دودھ ایڈ کریں گے یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے بیٹر ہمارا جو ہے وہ بہت زبدہ سا تیار ہو چکا ہوا ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں کھویا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کھویا بھی انہی چیزوں سے بنا ہوتا ہے اس لیے میں نے خوشک دودھ پاودر کا استعمال کیا ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی گٹھلیاں جو ہے وہ اس میں باقی نہ رہیں یہاں پر آپ دیکھئے دودھ میں کافی زبدہ سا عبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاولوں کا پیسٹ جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے کہ جب چاولوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو چمچ کو ہلاتے رہیے گا نہیں تو اس میں کافی زیادہ گٹھلیاں بن جائیں گی جو کہ آپ سے سمبالی بلکل بھی نہیں جائیں گی گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے کھیر کو آپ نے نہ ہائی فلیم پر پکانا ہے نہ ہی بلکل لو فلیم پر پکانا ہے اور ساتھی ہم اس میں یہ بیٹر ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا کشک دودھ کا اچھی طرح سے چمچ کو ہلاتے رہیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں چینی جو ہے وہ زیادہ ایڈ کر لیجئے گا گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اسے ہم یہاں پر تقریبا میڈیم فلیم پر پکائیں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے چمچ آپ لوگ چلاتے رہیے گا کہیں یہ نیچے نہ لگ جائے یہ لنجی آپ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سکھیر بہت زبردستی پک رہی ہے اسے یہاں پر ابھی ہم مزید پکائیں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دو چٹکی ہمارے پاس الائچی کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاودر نہیں ہے تو آپ ثابت الائچی ایڈ کر دیجئے گا اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس چاپ کی اہوے بادام ہے ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اسے یہاں پر ابھی ہم دو سے تین منٹ مزید پکائیں گے سائیڈوں سے آپ لوگ یہاں پہ ریموف کرتے رہیے گا یہ جلاوہ بلکل بھی نہیں اچھا لگے گا کھیر کو ابھی ہم مزید تھوڑا سا گاڑا کریں گے آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے کی پسند کرتے ہیں تو آپ ایسے اس کو اتار لیجئے گا یہاں پر آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے دو سے تین منٹ مزید ہم نے کھیر کو پکا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ تک ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو ڈروپ ہمارے پاس روح کیوڑا کے ہیں یہ بہت زبردستی خوشبو ہے آپ اسے سکیپ کرنا چاہے تو سکیپ کر سکتے ہیں روح کیوڑا ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ایک زبردستی کھیر جو ہے وہ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر اسے فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئی ہے فائنل لوگ کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار شادیوں والی کھیر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے بس چند ایک سٹیپ کو فالو کریے گا کھیر آپ کی بھی بہت ہی زبردستی بن کے تیار ہوگی آپ لوگ تھنڈا تھنڈا اسے سرم کریے گا بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سپیشل سی کھیر کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر آپ میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نام مات جائیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ملتی ہوں آپ کو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے حساس آت رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سب ہی کو کرتی ہوں اللہ حافظ تب تک رکھنا ہے